ہم کیوں دس بچے پیدا کریں پانچ ساس سال کا ہوتا ہے کسی اسکوٹر والے کیاں لگا دیتے ہیں کسی سائیکل والے کیاں لگا دیتے ہیں کہ چل پنچر لگاتا رہے اور کما کے لا خود اسلام دھرم میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ جتنی مرجی دھڑا دھڑ بچے پیدا کرتے جائیے دو بچے ہوں گے تو سمپن رہیں گے دس بچے ہیں تو آپ کا کوئی یہاں کھیل رہا ہے کوئی ننگا ہے جو آپ پر ہسی اڑاتے ہیں لوگ پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہسی اڑا دی بھارت کی طرف جو آنکھ اڑا کر دیکھے گا وہ پنجے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پردان منتری کے پنجے ہیں دوستو جس طرح سے یوگی آدیت ناتھ نے کہا کہ جنسنکھیا انپات اس سمیہ دیس کا جو ہے وہ بدل رہا ہے ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے جنسنکھیا میں اور اسی مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سبنم جی ہیں سبنم جی جس طرح سے یوگی آدیت ناتھ نے کہا کہ جنسنکھیا انپات میں پریورتن ہونا سماج کے لیے گھا تک ہے اور جنسنکھیا تیجی سے بڑھ رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو آپ دیکھیں جنسنکھیا نیانترن پر میں کافی سالوں سے کام بھی کر رہی ہوں اور اس کے لیے کافی سالوں سے ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے پاس مول بھو سویدھائیں کم ہوتی ہیں سنسادھن کم ہوتے ہیں اور جنسنکھیا ویسفورٹ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک ایک ویکتی تک وہ سویدھائیں پہنچانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جیسے ہم ایک پریوار سے ہی سیکھ لے سکتے ہیں اس کی ایک پریوار میں کسی ماتا پتا کے دو ہی بچے ہیں وہ اچھے سکول میں ڈال پاتا ہے اچھی یونیفارم دے پاتا ہے اچھی کتابیں دلا پاتا ہے اچھی طریقے سے ان کو سجا سوار کے سکول بھیج پاتا ہے اور چیزیں جو بچوں کے گھر میں کھلونے وغیرے مہیا کرا پاتا ہے یہ میں ایک ادھارن دے رہی ہوں آپ کو ایک گھر میں نو بچے ہیں پھر ان نو بچوں کو سکول میں بڑے سکول میں ڈالنا ہی ناممکن لگتا ہے سن کر ہی ناممکن لگ رہا ہے نو بچے ہیں پھر ان کو یونیفارم دلانا ناممکن ہے پھر آپ ایسی چیزیں ٹٹولتے ہیں کہ سرکار ہی ہمیں ساری چیزیں مہیا کرا دے اور جب سرکار آپ کو وہ سب مہیا نہیں کرا پاتی ہے کیونکہ دو بچے ہوتے تو شاید سرکار دیتی ہے فیسلٹی ایک بیٹا اس سکول میں تو ایک بیٹے کی فیس آدھی کر دیتی ہے یہ اور بھی کئی ساری سویدھائیں دیتی ہے لیکن اگر نو بچے آپ کے کسی ایک سکول میں جائیں آلگ الگ سکولوں میں بھی جائیں تو آپ سوچئے کوئی بھی سرکار آپ کے نو بچوں کا خرچہ وہن کیسے کر پائے گی یہ میں سمپل ایک دم ادھارن دے رہی ہوں تاکہ لوگوں کو زیادہ دماغ نہ لگانا پڑے تو یہی یوگی جی نے کہا اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم کمیونیٹی کے بچے کتنے بھی ہو جائیں وہ روک نہیں لگاتے ہیں یہ کہہ کر کہ خدا کی دین ہے لیکن اگر میں بات کروں سبنم جی اسی چیز کو لے کر ویرود ہو رہا ہے کہ ایک دھرم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خاص کر اگر بات کروں اس میں راجبیر بھائی دھرم کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو سمپن بنانے کی طرف لے جا رہا ہے مسلم ہر بات نیگٹیو کیوں لیتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا آپ پوزیٹیو لیجئے ایک ماں جس سے آپ دس بچے پیدا کروا رہے ہیں اچھے بچے پیدا کروا رہے ہیں اس کے سواستے کا آپ دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں وہ چھے بچوں کا آپ کلیان نہیں کر پاتے ہیں پھر آپ کو کوئی پنچر والا کہتا ہے کیونکہ آپ جرا سا پانچ ساس سال کا ہوتا ہے کسی اسکوٹر والے کیاں لگا دیتے ہیں کسی سائیکل والے کیاں لگا دیتے ہیں کہ چل پنچر لگاتا رہے اور کما کے لا خود خود کما خود کھا پانچ سال کے بچے کوئی چھوڑ آتے ہیں ان کے پاس یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ پورا دیش دنیا جانتی ہے یہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ میں ستے بول رہی ہوں مطلب اس میں کوئی ہماری بناوٹی باتیں نہیں ہیں کہ ہم کیمرہ دیکھ کر کچھ بول رہے ہیں اور خود مسلمان بھی جانتا ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہیں اتنی مشکت کرنی پڑی ہے ان ماں باپ کو اور آٹو والے کیاں کھڑا کر دیا سائیکل والے کیاں پنچر لگانے کے لیے سیکھنا شروع کر دیا میکینک بنا دیا اسے بچپن سے ہی چھوٹا والا کہ چل پینچ لگاتا رہے ساری زندگی اور آپ نے اپنی وہ چیزیں نہیں چھوڑی کہ میرے بچے پیدا ہوتے رہنے چاہیے میرے پرسنل جو اپنا ایجنڈا ہے اس آدمی کا مسلم آدمی کا کہ عورت کا شوشن بھی ہوتا رہے پتا نہ چلے اور اسے اسلام دھرم کا وہ بھی چڑھا دو ملمہ کہ یہ تو اسلام دھرم میں ہے اللہ پاک دے رہا ہے دینے دیجئے ایسا کہیں نہیں ہے اسلام دھرم میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ جتنی مرجی دھڑا دھڑ بچے پیدا کرتے جائیے لیکن یوگی جی کو جو بیان ہے کہ آخر کار جو سمدائے ایک بسیس ہے اگر ڈیمیوگرافی اگر بات کرو جنسنکیا کی اگر چینجز ہو جائیں گے اگر میں کھل کے بات کرنا چاہوں گی اگر مسلم کمیونٹیز زیادہ ہو جائے گی ہندو کی جنسنکیا کم ہو جائے گی تو کیا سماج میں ایک بہت بڑا نکاراتمک پر بھاو پڑے گا کیونکہ یوگی جی کے کہنے کا عرصہ تو یہی لوگ نکال رہے ہیں نہیں دیکھیں اس کے بھی کئی سارے روپ آپ نے ہم نے پچھلے ٹائم سے دیکھے ہیں اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ جہاں جہاں مسلم بہو سنکھیک ہے جہاں زیادہ کونٹیٹی میں رہتا ہے وہاں پر ہندو بھائی ڈرتا ہے یہ تو سچ ہے اس میں تو کوئی آپر میں بھی جھوٹ نہیں بول رہے آپ نیوز پیپر اٹھائیں آپ تو خود ہی دا نیوز پیپر سے ہیں آپ کو تو نیوز پیپر بھی اٹھوا کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں بول رہی ہوں کہ اوکھلا جامیا سیلمپور بابرپور اس ٹائپ کی جو جگہ ہیں کیا آپ نے ہم نے دیکھا نہیں پولیس والوں کو بھی دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں کیا آپ نے ہم نے ایسے بہت سارے کانڈ نہیں دیکھے کہ جہاں جہاں بہو سنکھیک ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے پولیس والا بھی وہاں جا کے کچھ زور سے آواز میں ان سے سوال کر لے تو یہی کہہ رہے ہیں یوگی جی بھی کہ جن سنکھیا کا اتنا زیادہ گھال میں نہ ہو جائے کہ وہ پھر ہمیں مار مار کے بھگائیں اور آپ اور ہمیں چھپ کر ڈرنے کے لیے جگہ ڈونڈنی پڑے تو اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں آپ اپنی منمانی تھوڑی چلائیں گے ہر بات میں آپ دیش کے کانون کو بھی نہیں مانیں گے جہاں آپ بہو سنکھیک ہیں کسی اور ویکتی کو رہنے بھی نہیں دیں گے تو پھر اگر جن سنکھیا پہ کوئی انکش لگانا چاہتا ہے پھر آپ کہیں گے مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں مسلمانوں کو مشاہ پوزیٹیولی سوچنا چاہیے ہر چیز کو کہ ایک تو میری پتنی کا سواستہ اچھا ہوگا میری بیٹی بھی شادی کر کے جائے گی اس کا بھی سواستہ اچھا ہوگا اور اس کا پریوار بھی آگے بڑھے گا اچھی طریقے سے سمپن جس کو ہم کہتے ہیں دو بچے ہوں گے تو سمپن رہیں گے دس بچے ہیں تو آپ کا کوئی یہاں کھیل رہا ہے کوئی ننگا ہے جو آپ اور ہسی اڑاتے ہیں لوگ پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہسی اڑا دی تو پھر آپ اچھے کام بھی کریے اس دشا میں بھی جائیے تاکہ آپ کی کوئی بھوشے میں ہسی نہ اڑا پائے تاکہ بھوشے میں آپ کو کوئی پنچر والا نہ کہہ پائے اس کے لئے آپ کو بھی تو تھوڑا کام کرنا پڑے گا تو مسلم بھائیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب سوچنے کی کہ سب ہمارے خلاف آ گیا یہ تو مسیبت آ گئی بلکہ بہنوں کو آگے بڑھ کر سہیوک کرنا چاہیے سرکار کا اور کہنا چاہیے بلکل ہم کیوں دس بچے پیدا کریں ہم دو بچے پیدا کر کے انہیں اچھی شکشہ بھی دلوائیں گے اور اپنے پتی کے گھر میں ان کو سممان سے ہر سمپن جو خود بھی مہیلہ ایک جوج رہی ہے دیکھتے ہیں آپ مسلم پریواروں میں پتہ نہیں ہم تو نیچے اس طرح پہ کام کرتے ہیں گاؤں میں جا جا کر گلی گلی میں جا کر ہم تو دیکھتے ہیں کتنی تکلیف میں لیکن اگر میں بات کرنا چاہوں گی تو پھر ان مولیویوں اور مولانوں کو کیسے سکھائیں گے جو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بچے بھگوان کی دین ہیں یعنی اللہ کی دین ہیں تو آپ ان کو پھر کیسے سمجھائیں گے وہ تو سیدھا یہی کہہ دیتے ہیں جو کو اچھی دیشہ دوں اچھی شکشہ دوں اچھے سماج میں سممان کے ساتھ جیسے اور سب رہتے ہیں ایسے رہنے کے لیے شکشت کروں اسے یہ نہیں کرنے دیں گے مولا کیونکہ اسی سے تو ان کی روزی روٹی چلتی ہے نا اسی سے تو انہوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول رکھی تھیں بہت سالوں سے جو اب تھوڑی تھوڑی بند ہو رہی ہیں شٹر ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن اسے بند کرنے میں کچھ سمیں لگے گا ابھی مسلم کافی پربھاو میں ہیں ملاؤں کے اسلام کے دھیرے دھیرے بدلاؤں آئے گا اور میں کہہ رہی ہوں کی جیسے جیسے مسلم سمجھتا جا رہا ہے اور عورتوں کو اسپیشلی سمجھنا ہوگا کہ آپ کا بھی استعمال کر رہے ہیں ہر بات میں چاہے وہ شاہین باغ ہو چاہے وہ اور طریقے کی چیزیں دیکھتے ہیں آپ ہجاب کا معاملہ تھا فٹا فٹ عورتوں کو باہر لے آتے ہیں آپ کو بہت پیار ہے اسلام دھرم سے اور مسلمانوں کو تو آپ بے انتہا پیار کرتے ہیں یہ ملاؤں جو بیٹھتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ میں یا جو گھومتے ہیں اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے میں ان سے پوچھ رہی ہوں آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں درنا پردرشن کرنے مسلم بہنوں کو یہ مسلمانوں کو آگے کر کر کے کیوں کرواتے ہیں آپ بھئی آپ پانچ ساتھ جتنے بھی ہو آپ بیٹھو دھرنے پہ بارش توفان میں جب دیکھو مسلمان بہنوں آ جاؤ مسلمانوں تم آگے آ جاؤ یہ صرف ٹی وی کے ملہ ہیں یہ صرف ٹی وی میں اول جلول بات کر کے اور مسلمانوں کو بھڑکا کے بیٹھ جائیں گے ان کے اوپر مسلمانوں کو بلکہ پابندی لگوانی چاہیے کہنا چاہیے یہ ہمارا قومی رہبر نہیں ہے یہ یہاں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے مسلمان کی سوچ ویسی نہیں ہے مسلمانوں کو ان کو اپوز کرنا ہوگا اور ان کو باہر کا راستہ دکھانا ہوگا تب کہیں جا کے مسلم دیش کی دشاں میں دوڑے گا سامنم جی ایک بات یہ ہے کہ ویسی صاحب بھی بیروت کر رہے ہیں کہ یوگی جی کی بیان سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں ان کا بیان ہے کیونکہ آج ایک پوپلیشن ڈے ہے جن سنکھیا دیوست ہے تو آج آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسی کے بیان کو دیکھئے ویسی بھائی مسلمانوں کا لیڈر بننا چاہ رہے ہیں ابھی ملہوں سے نجات ملی نہیں تھی کہ ایک ویسی بھائی آگے کانگریش سے نجات ملی نہیں تھی کہ پھر ویسی جیسے لوگ آگے ابھی سپا سے نجات ملی نہیں تھی مسلمان کو کہ پھر ویسی آگے اب ویسی ان کو وہی جو مسلمان پچھلے کئی دشکوں سے دنش جھیلتا آ رہا ہے ان ملہوں کی بات کا اور جو ان کو اُلٹی سی دی پٹی پڑھایا کرتے تھے اس بات کا جو دنش جھیلتا آ رہا ہے آج ویسی پھر وہی لے کر چل پڑے تو میں اویسی بھائی کو آپ کے مادم سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز مسلمانوں کو غلط دشاں مت دکھائیے آپ خود تو قابل ہیں بہت پڑا لکھاؤں میں بہت مسلمانوں کا ہتہشی ہوں مسلمانوں کے ہتہشی ہیں تو آپ پردرشن کرنے اویسی کو کہیں کھڑے دیکھا آپ نے میں بہت سممان کے ساتھ پوچھ رہی ہوں بہت عزت کے ساتھ ان ملہوں کو وہ جو بول بول کے کچھ بھی بول جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یا پھر اویسی بھائی کو آپ نے کہیں کھڑے دیکھا ہے یا وہ اکبرو دین اویسی جو کہہ رہے تھے پندرہ منٹ ہٹا لو ان کو کہیں کھڑے دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا نا یہ لوگ صرف مسلمانوں کا استعمال کر رہے ہیں میں آپ کے مادم سے اپنے مسلم بھائیوں تک سندیش موچاری ہوں گے سمبھلیئے سمجھئے اور ان کے چنگل سے نکلیئے یہ آپ کو اپنے چنگل سے کبھی نہیں نکلنے دیں گے یہ آپ کی ووٹ پر راجنیتی کر کر کے اپنے پیٹ موٹے کر رہے ہیں مسلمان جب تک یہ بات نہیں سمجھے گا تب تک اس کو صحیح دشا نہیں ملے گی آپ کا بہت آپ کی چینل کی بہت زیادہ پاپولارٹی ہے جن جن تک پہنچتا ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے مادم سے مسلمانوں تک یہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے جو کانگریس نے کیا جو سپا نہیں کیا آپ کے ساتھ وہی اب اویسی کر رہے ہیں اور آپ پھر ان کے چنگل میں پھس رہے ہو لیکن ان کو سمجھایا کیسے جایا اگر جن سنکھا کہ میں بات کروں جن سنکھا تو تیجی سے اگر بات کرے 2023 تک کہتے ہیں کہ چائنہ کو بھارت پیچھے چھوڑ دے گا جن سنکھا کی ماملے میں تو کیسے پھر اس کو روکا جائے سرکار اگر کانون لے آتی ہے راجبیر بھائی تو پھر کوئی دو بچے کے بعد پیدا نہیں کر سکتا ہے دیش کے کانون کو فالو کرنا پڑے گا ابھی آپ نے دیکھا cnrc آیا اس کا بھی بیرو دو اگر یہ کانون آئے گا تو پھر اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں بول رہی ہوں مجھے اپنے پردھان منتری شریع نرندر موڈی جی پہ پورا بھروس آیا وہ بڑے بڑے ڈیسیزن لینے میں دیر نہیں لگاتے اور وہ ہم سب کو جو ہم برسوں سے سوچتے تھے ہمیں یہ سویدھائیں ملنی چاہیے ہمارے لیے ہماری سرکار کو یہ کرنا چاہیے اور خاص کر میں مسلم کمیونٹی سے آتی ہوں میں جو ان کا درد دیکھتی تھی جو ان کی تکلیفیں دیکھتی تھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اسے دور کرنے کی طرف کام کیا جا رہا ہے یہ تو وپکشی بھڑکار ہیں کہ آپ کے خلاف آگیا ایجنڈا دیکھو مسلمانوں کے خلاف ایجنڈا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان سمجھ رہے اور جو گاؤں گاؤں ماس پہ پرتیبند ہے یا ابھی کاوریے بھائی جو آ رہے ہیں ان کے لیے جو دکانے بند کی گئی ہیں اس پر بھی مسلم نے کہا نہیں بہت اچھی بات ہے تو مسلمان سمجھنا چاہتا ہے لیکن یہ ان کو سمجھنے نہیں دینا چاہتے ہیں تو ان کے چنگل سے نکالنے کے لیے دیرے دیرے تھوڑا سمجھ لگے گا راجبیر بھائی کچھ بھی چیز بڑا بدلاو لانے کے لیے رام مندیر آجا اور ہم بنتا دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کیسے ڈرائیا کرتے تھے آپ یاد کریئے کچھ سمجھ پہلے چھ دی سمبر آتے ہیں کرفیو پورے دیش میں اور باپ رے بھائی کیا ہونے والا ہے بس کچھ بھی ہونے والا ہے ایسے ڈرائیا کرتے تھے ہمیں رام مندیر کا نرمان ہو رہا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے نہ مسلم لڑ رہا ہے نہ ہندو بھائی لڑ رہا ہے ہندو بھائیوں نے تو ایک بار بھی کسی مسلمان کی طرف دیکھ کے ہسا بھی نہیں کہ دیکھیں ہمارا رام مندیر بن رہا ہے چڑھانا تو دور کی بات ہوتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ابھی اسیس آپ کو ایک بیان آیا اسوک اسطمب کو لے کر ابھی آپ نے دیکھا اسوک اسطمب کا مجا کھڑایا گیا کہتے ہیں پردھان مندری کو یہ سعبہ نہیں دیتا کیا اسوک اسطمب سنسطب بھون کے اوپر بنایا جائے کیسے دیکھتی ہیں آپ نہیں تو پھر اسوک اسطمب کس کے اوپر بنایا جائے گا مسجدوں کے اوپر بنایا جائے مسجدوں کے اوپر بھی ہونا چاہیے میں تو ایسا مانتی ہوں دیش کا گورو ہے وہ ہمارا ہر مسجد کے اوپر لگا ہونا چاہیے اسوک اسطمب بھی اور دوسری بات میں بول رہی ہوں کہ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ شیر کا مو کھلا ہے ارے بھارت ایسا ہی ہے بھارت کی طرف جو آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ پنجے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پردھان منتری کے پنجے ہیں بخشیں گے نہیں کسی کو ایسا ہی شیر ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں ایسا ہی آپ ہمارے شیروں کو اب دیکھ رہے ہیں وہ سست شیر نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں یوں کر کے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں تماشا نہیں دیکھیں گے کوئی آنکھ اٹھائے گا اس کی بتیسی نکال دی جائے گی اس کے آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی جو بھارت کی طرف آنکھ اٹھائے گا ایسا شیر بنایا آپ کی بار جسے دیکھ کے بھی میرا تو چھاتی چوڑی ہو رہی ہے میں تو گرب سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چیرہ کیسے دم دم آنے لگا یاد کرتے ہی کی کیسے ہمارا نیا شیر آیا ہے تو میں بول رہی ہوں کہ ہر چیز کو نیگیٹیو ہی دیکھتے ہیں مسجدوں پر لگائیے اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اشوکستم ہونا چاہیے مسجدوں کے اوپر بھی اگر آپ اصلی بھارتی ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہم تو بھارتی ہیں مسلمان ہیں ارے ہم تو اسی زمین میں چلے جاتے ہیں ہاں تو پھر اتنا دم بھی دکھائیے نا ہر مسجد کے آگے تیرنگا لہرائے اور ایک اشوکستم لگاؤ ویسی جی لگائیں گے اپنے گھر پہ پوچھ لی جگہ ان سے جب ملیں گے آپ سے